اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نور پوائنٹ کے پیارے بھائیوں اور بہنوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ آپ سب کو خیر و آفیت سے رکھے آمین معزز سامین اکرام اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی رمضان المبارک کی تیاری کا ایک خاص عمل رمضان المبارک کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے اس کی پہلی تیاری جو ہے وہ حسد بخل اور غیبت سے بچنا ہے آج تک ہم سے جتنی بھی خطا ہوئی ہیں کوئی زبان سے ہوئی ہیں کوئی ہاتھوں سے ہوئی ہیں کوئی نظر سے ہوئی ہیں کوئی معاملات کی ہوئی ہیں کوئی معاشرت کی تو ان سب سے ہم کو چاہیے کہ توبہ کریں دو بڑی مصیبتیں ہیں ایک غیبت ایک حسد ہم اپنے رمضان المبارک کی ابتداء جب کریں تو ان دو گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں اللہ رب العزت کے نبی کا کہنا ہے کہ دن میں ستر مرتبہ توبہ کرتا ہوں استغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم پاک پاکیزہ اور امت کو سکھانے والے تھے دوسری بڑی بات کہ دنیا کا ہر انسان کسی بھی وقت توبہ کر سکتا ہے کوئی پابندی تو نہیں تو جب ہر انسان کے بارے میں ہر وقت یہ توقع ہے کہ یہ توبہ کر سکتا ہے تو پھر کسی بھی انسان کو مسلم کافر حقیر سمجھنے کا کوئی جواز نہیں ہمارے پاس آج وہ یہ کر رہا ہے تو کیا پتہ وہ رات کو توبہ کر لے یا کل توبہ کر لے یا زندگی کے آخری لمحے میں توبہ کر لے تو ہماری جو اس سے حکارت ہے وہ تو ہمیں گرا دے گی اور وہ جنت میں مزے کر رہا ہوگا لہٰذا کسی سے بوحل حسد نہ رکھیں رمضان المبارک سے پہلے پہلے ان چیزوں سے توبہ کرنی چاہیے اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل نور پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمرز بکس میں ضرور دیں اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں آمین سم آمین سب لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ حافظ